موسیقی مسیح اسروں میں آپ سب کو سلام پہلے تو میں آپ سے یہ معذرت کروں گا کیونکہ کچھ دلے کی خرابی کی وجہ سے آواز ہو سکتا آپ کو تھوڑی شی ناغوار گزرے لیکن خدا ہم سے یہ دعا کریں گے خدا اس کمزوری کو بھی اپنے قدرت کے لئے استعمال کریں اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں جو ایک گواہی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آج بھی ہماری زندگی میں پوری ہوئی کہ خدا نے ہمیں پھر یہ توفیق دی کہ ہم اس کے قدموں میں آسکیں آپ جو اپنے عدد خالی بینچز دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے تھے جنہوں نے اپنی برکت آج کی مس کی ہے یہ خدا کی مرضی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو برکتیں دینا چاہتا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی برکت دینے میں کمی ہے تو اگر ہم خدا سے برکتیں حاصل نہیں کر پا رہے تو یہ میرا یقین ہے کہ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے لیکن ہم جو یہاں موجود ہیں ہم خدا کا اس بات کے لئے شکر کریں اور آج کا کلام ہر اس شخص کے لئے ہے جو اپنی زندگی میں یا تو خدا کے کسی وعدے کے پورے ہونے کو یا اپنی کسی دعا کے جواب کو حاصل کرنے کے انتظار میں میں پھر آپ کے ساتھ ریکویٹ کرتا ہوں کہ آج کا جو کلام خدا ہمارے ساتھ کرنے کو ہے وہ ہر اس روح اور ہر اس شخص کے لئے ہے جو اپنی زندگی میں یا تو خدا کے کسی وعدے کے پورے ہونے کے انتظار میں ہیں یا اپنی کسی دعا کے جواب کو حاصل کرنے کے انتظار میں ہیں تو اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی چیز کوئی ایسے شخص ہیں جن کو یہ جو ان دونوں کیٹگریز میں ہیں تو پھر آپ کوشش کر کے دھیان سے کلام کو سنیں ہم یہی کوشش کریں گے کہ پندرہ سے بیس منٹ میں کیونکہ خدا نے آپ کو ایک خیال ہی دینا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ جانا ہوتا ہے میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں ناکس خادم ہوتے ہوئے خدا مجھے بھی کلام میری اکل اور سمجھ کے مطابق ہی سمجھاتا ہے اور میں آپ تک پہنچاتا ہوں تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ جو آج کا مین خیال یا مین پوائنٹ ہے اس پر فوکس کریں اور اس انتظار کو یا اس وعدہ کے پورے ہونے کی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کلام کو سیکھیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے جواب کو یا اپنے وعدے کی تکمیل کو حاصل کرسکے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم اپنے سروں کو چھکائیں خدا سے درخواست کریں کہ خدا ہمارے نہ صرف کانوں کو کھولے بلکہ ہمارے دلوں کو بھی کھولے ہماری زبان کو ہماری ہمارے دلوں کو کھولے ہمارے ذہن کو کھولے کیونکہ شیطان نے یہاں بہت ساری ایسی دسٹریکشنز رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ کلام کا بیج ہم سے چھین کر لے کے جا سکتا ہے اور میں نے آپ سے یہی کہا کہ اگر ان پندرہ بیش منٹوں میں آپ نے وہ خیال یا وہ بات جو آپ کے لیے سپیسیفک ہے میں آپ سے یہ ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ کلام میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہے لیکن آپ کو جب بھی کوئی کلام یاد ہے تو وہ دو یا تین چیزوں کے علاوہ یا دو یا تین خیالات کے علاوہ نہیں ہوتا تو اگر ہم نے اس پوائنٹ کو اپنے لیے جو آج روح ہمیں دینے کو ہے اگر آپ مس کریں گے تو پھر یہاں پہ آنا اور اس سارے ایفرٹ سے گزرنا آپ کے لیے اب سو جائے گا ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی ہمارا دھیان اپنی آواز کی طرف رکھ سکتا ہے تو ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں ہم تیرے شکر کرتے ہیں اس بڑے فضل کے لیے جو آج کے دن تو نے ہم سب پہ کیا ہم تیرے شکر کرتے ہیں تو ہم نے قدموں میں لے کر آیا اپنے گھر میں تو نے ہمیں آنے کی توفیق دی اپنی حضوری میں آنے کی توفیق دی ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ اپنے کسی نیکی اپنی کسی اچھائی اپنی کسی کالیٹی اپنی کسی خوبی اپنی کسی خداون نیک نامی کی وجہ سے تیرے گھر میں آسکتا لیکن خداون یہ تیرے ہی فضل ہے اور جب تُو نے ہم نکموں کو ہم حکیروں کو بےوجودوں کو گناہگاروں بیماروں پریشان حالوں کو جب تُو اپنے قدموں میں لے ہی آیا ہے تو خداون ہماری تکلیفوں کو بھی دور کر ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر خداون ہماری رکیوی نیمتوں کو بھی بحال کر ہمارے جسم کے اندر کی ساری بیماریوں کو بھی بھسم کر ہماری ساری کمزوریوں کو بھی دور کر ہمیں خداون ہمارے درمیان اور اپنے درمیان جو دوری ہے اس کو کم کر روح کی جو نیمتیں ہمارے زندگی میں ظاہر ہونے سے رکیوی ہیں ان کو بھی تُو بحال کر خداون اپنے بیٹے کے لہو کے رسیلے سے ہمیں خداون جس سے بلیس کر تاکہ خداون ہم تیری آواز کو کھلے کانوں کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ اور پوری روح کے ساتھ سن سکے تاکہ خداون ہم اس کلام سے برکت پا سکے مانگتے درے پیارے بیٹھے ہمارے خداون جس مسیح کے نام سے آمین ہم آپ جب یا اس سے پہلے میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ خدا کی حضوری میں آ کر برکت پانے کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے ایک شخص کے لیے خدا کی حضوری میں آ کر برکت پانے کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے دو یا تین اور جب ہم انڈیویجویلی دعا کرتے ہیں تو ہم اور خدا جو وہاں ہماری دعا سننے کے لیے موجود ہوتا ہے وہ دو لوگ ہوتے ہیں اس لیے دو یا تین ہم سب یہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ خدا یہاں موجود ہے تو آپ یہاں موجود ہیں میں یہاں موجود ہوں اور خدا کی حضوری یہاں ہے تو جب یہ دو یا تین موجود ہیں یہاں پہ ہم تو اس سے بہت زیادہ ہیں تو اس کا مطلب اب برکت حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے میں نے آپ سے کیا عرص کیا تھا کہ آج کا کلام اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کے کسی وعدہ کا پورے ہونے کے انتظار میں ہے یا دعا کے کسی جواب کے انتظار میں ہے تو آج کے کلام کو بڑے غور سے سنیے گا جو حوالہ ہم اس کے لیے پڑھیں گے وہ بہت ہی ایک عام فہم آیت ہے لیکن یہ خیال ہے ایک تشبیح ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں جو میرے لیے بڑی پرسنل ہے لیکن چونکہ میں اس سے برکت حاصل کرتا ہوں اس لیے میں یہ آپ کے ساتھ بھی یہ خیال شیئر کرنا چاہتا ہوں خدا کا شکر کرتا ہوں ہمیشہ کہ خدا نے مجھے اپنے گھرانے میں پیدا کیا اور سب سے بڑھ کر ایک روحانی گھرانے میں پیدا کیا ہمارے بڑے بھائی جن میرے والد صاحب ان کے والد صاحب ہم تیسری چوتھی پشت سے خدا کی خدمت میں ہیں اور خدا کا بڑا فضل ہے اور ہم یہی درخواست کرتے ہیں بھائی جن بھی ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلے میں اسی طرح سے خدا کی خدمت میں مشغول اور مغن نہیں جو خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ میں سے اکثر لوگ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں جو یہاں پہ بھی بھائی جن کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے تھے منور صاحب ان کو بھی خدا نے کلام کی برکت دی تھی اور وہ اکثر کلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کلام کو لکھا بھی کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد ہمیں بہت ساری ان کی ایسی تحریر ملی جہاں انہوں نے خدا کے کلام کو آیتوں حوالوں کے ساتھ اور خیالات کے ساتھ تحریر کیا اور اب بھی جب ان کی ان دائریز کو یا ان نوٹس کو یا ان پیپرز کو جب میں ہاتھ میں لے کر پڑتا ہوں تو اب بھی مجھے اپنے باپ کا لمس ان اوراک میں محسوس ہوتا ہے ان اس ڈائری کو پکڑ کے جس میں وہ کلام کو لکھتے تھے آج بھی میں محسوس کرتا ہوں جیسے میں اپنے باپ کے ہاتھ سے خدا کی کلام کو سیکھ رہا ہوں تو جب میں اپنے جسمانی باپ کے لیے اس جذبے کا اور اس احساس کو پیل کر سکتا ہوں تو یہ تو ہمارے روحانی باپ کا کلام ہے میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ کلام کو پڑھنے کی برکت کو ہم نہ مز کریں چاہے میں خیال کو کتنے بھی مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے پیش کروں لیکن اپنے روحانی باپ کی اس تحریر کو اس کو اپنے ہاتھ میں لینے سے اس کے اوراک کو پلٹنے سے اس کو پڑھنے سے اپنے روحانی باپ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو بلڈ کرنے اور اس کو محسوس کرنے کے برکت کو آپ نہ چھوڑا کریں ہمارے پاس اب بہت سارے ایسے ٹکنالوجی والے ذریعے آگئے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو موبائل میں اور چیزوں میں پڑھ سکتے ہیں لیکن چاہے آپ کلام کے کسی بھی ذریعے سے کلام کو پڑھیں اس برکت کو محسوس کریں کہ یہ آپ کے روحانی باپ کی تحریر ہے یہ آپ کے روحانی باپ یہ الفاظ ہیں جب آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں جب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں اپنے ذہن سے سمجھے اپنے زبان سے اس کی تلاوت کریں تو محسوس کریں کہ یہ ہمارے روحانی باپ کے الفاظ ہیں آیت جو میں آج آپ کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہوں اس آیت کو ہم میں سے اکثر لوگ زبانی طور پر سمجھتے ہوں گے یاد ہوگی ہمیں لیکن ہم اس کو یہاں سے ریپیٹ کرتے ہیں رومیو اس کا آٹھوہ باپ اور اس کی اٹھائیس میں آئے جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے رومیو کا خط اس کا آٹھوہ باپ اور اس کی اٹھائیس میں آئے اور بڑی سمپل سی آیت ہے اور یہاں یوں لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے میں ایک دعا پھر اس آیت کو ریپیٹ کرتا ہوں اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بلکت مادی آمین میں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ اگر ہم خدا سے کوئی دعا کرتے ہیں یا خدا خود اگر ہم پہ خاص اپنا فضل کرتا ہے اور ہم سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو ہم اب اگر ایسی سٹیٹ میں ہیں کہ اس کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو اس پیرنڈ کو بھی اپنے لیے ایک برکت کا پیرنڈ بنانا ہے نہ کہ اپنے لیے اس کو ایک انتظار یا عذیت کا پیرنڈ بنانا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ اس کے وعدہ کے کرنے اور اس وعدہ کے تکمیل پانے کا جو عرصہ ہے یہ بھی اماندار کے لیے ایک کافی کٹھن موقع ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب شیطان کسی بھی اماندار کو سب سے زیادہ عزماتا ہے آج انسان اگر کسی انسان سے وعدہ کر لے اور کوئی طاقتور انسان کسی کمزور انسان سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو وہ کمزور انسان اس پر اپنے ہی آپ کو اتنا ہی طاقتور سمجھتا ہے جتنا وہ انسان جس نے اس سے وعدہ کیا ہو میں بہت سمپل سی آپ کو مثال دوں اگر آپ کا کوئی پولیس میں افسر جاننے والا ہو اور آپ کا وہ قریبی ہو تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اگر کوئی پولیس کا کوئی مسئلہ ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ مجھے فون کرنا میں آپ کا وہ مسئلہ حل کرا دوں گا اب آپ اور میں تو شاید پولیس میں کسی کو نہیں جانتے لیکن جب ایک انسان نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کبھی تم کسی پریشانی میں فسے تو ہم اس کے وعدے کا تو بڑی آسانی سے یقین کر لیتے ہیں چاہے وہ جس وقت ہم مسئلہ میں فسے ہو ہمارا فون نہ اٹھائے چاہے وہ اس وقت ہماری کال اٹینڈ نہ کرے چاہے وہ اس وقت ہمارے رابطے میں نہ ہو لیکن اس وقت ہم ایسی بات نہیں سوچتے ہم صرف اپنے دل میں یہ تسلی کر لیتے ہیں کہ جب اس نے مجھے کہا ہے تو یہ ضرورت کے وقت میرے کام آئے گا ہم ہم سے چھوڑا میں شاید ایک انسان پہ تو اس طرح کا اندہ اعتماد کر لوں لیکن جب میرا روحانی باپ جب میرا روحانی باپ مجھ سے کوئی وعدہ کرتا ہے چاہے وہ کسی خادم کے ذریعہ سے ہو چاہے وہ میرے خود کے کلام پڑھنے سے ہو چاہے وہ صبح ووٹسیپ پہ کسی میسیج سے ہو یا کسی بھی اور طریقے سے جب کوئی وعدہ میرا روحانی باپ مجھ سے کرتا ہے تو کیا تب بھی میں اس وعدے پر اتنے ہی یقین سے کھڑا ہوتا ہوں جتنے یقین سے میں کسی انسانی وعدے پہ کھڑا ہوتا ہوں یہ وہ بات ہے جو مجھے آج سوچنے کی ضرورت ہے کتنی دفعہ ہم نے خدا کے اس کلام کو سنا ہے کہ اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور یا ہم کیا پیئے گے لیکن آج ہم میں سے کون ہے جو اپنے مالی حالات کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا آپ یہ سوچیں کہ اگر یہی کسی مالدار شخص نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہو کہ تُو میرے مشکل کام میں میرا کام آیا تھا میرے پاس بہت پیسہ ہے جب بھی تُو مجھ سے کہے گا میں تیری مدد کر دوں گا یہ ایک انسان کا وعدہ ہے اور یہ اگر ہم سے کوئی کر لے اس کا کتنی رہات اور کتنا سکون ہمیں ملتا ہے as against خدا کا یہ کلام جس میں خدا خود ہم سے کہتا ہے کہ یہ نہ فکر کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور ہم کیا پیئیں گے کس وعدے کی ہماری زندگی میں کیا سٹینڈنگ ہے آپ صرف یہ کمپیریجن کر کے دیکھ لیں تو اگر ہمارے ایمان کا لیول کسی انسان کے ساتھ تو یہ ہے کہ اس کے ارادے پر تو ہم ڈٹ جاتے ہیں اس کے وعدے پر تو ہم ڈٹ جاتے ہیں لیکن خدا جو عالم کل اور جو کل کل کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے جب وہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے وعدے پر آپ کے اس ایمان کا کیا لیول ہوتا ہے یہ بات آپ خود سوچیں آپ کو اپنی پریشانی کی وجہ سمجھ آجائے گی یہ جو آپ پریشان ہوتے ہیں صبح سے جتنے مرد حضرات ہیں جنہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے ان کو یہ خود پتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج گیارہ بارہ مئی ہے ترخواہ پچیس طریق تک آنی ہے ابھی ایک آنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں یا جیب میں کتنے پیسے پڑے ہیں اور اندازن پندرہ دن باقی ہے ترخواہ آنے میں کس طرح سے یہ باقی دن بیس یا پیس ہزار روپے سے گزریں گے اور یہ خیال یہ سوچ ہر اس شخص سے جو گھر چلاتا ہے اگر اس کے اٹھنے کی پہلی نہیں تو کم از کل دوسری سوچ یہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہو جس سے آپ نے جب بھی پیسے مانگے ہو اس نے آپ کو پیسے دیئے ہو تو آپ اس کے ساتھ یہی سوچتے ہیں کہ چل کوئی بات نہیں اگر ضرورت پڑے گی تو میں اس سے لے لوں گا یہ خیال یا اس ارادے کی پختگی آپ کو خدا کے وعدوں سے کیوں حاصل نہیں ہوتی اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں تو اگر ہم انسان سے بڑھ کر خدا کی طرف انسان سے بڑھ کر خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کو ترجید ہے اور انسان سے بڑھ کر خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنے کو ترجید ہے تو شاید ہماری پریشانی کا لیول جو ہے وہ کم ہونا ہے اچھا ہم ایسا نہیں ہے کہ بائبل میں ایسا نہیں ہوا ہمیں ایک بہت اچھی مثال پترس کی پتہ ہے کہ جب پترس نے ییسو کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے ییسو سے کیا کس خواہش کا اظہار کیا اس نے ییسو سے کہا کہ مجھے بھی کہے تو میں پانی پہ چل کے تیرے پاس آؤ اس نے خدا سے ایک درخواست کی خدا نے اس کی درخواست کا جواب دیا نسو نے اس کو کہا آجا اس نے اس بات پر ایمان رکھ کر وہ اس نے پانی پہ قدم بھی رکھ لیا چلنا بھی شروع ہو گیا پھر کیا ہوا پھر جب اس کی نظر پھر جب اس کی نظر ییسو سے ہٹی تو اس کے قدم اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا سنجھا جس وقت آپ کی نظر آپ کے محبوب کے چہرے سے ہٹے گی تو کیا ہوگا جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ وہ اپنے محبوب کو تو محبوب کی طرف نظر ہوگی تو وہ نیند میں دے گا جب نیند میں بھی دے رہا ہے تو نیند میں تو کوئی اپنے محبوب کی طرف شکل کر کے نہیں دیکھتا مقصد کیا ہے کہ جب تک اس کا چہرہ وہ دیکھتا رہا تب تک تو وہ پانی پہ تو اس کا مطلب ہے کہ پانی پہ چلنے کی قدرت ایمان سے نہیں اپنے محبوب کے چہرہ کی طرف دیکھنے سے ہوتی وہاں پہ کوئی لوجک یا کوئی منطق لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی جس شخص کا ہاتھ چھوکا تھا اس کو ییسو نے کیا کہا اپنا ہاتھ بڑھا اگر وہ ایک لمحے کو یہ سوچتا کہ یا یہ کیسا آدمی ہے میں ایسے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر اگر میں اپنا ہاتھ بڑھا ہی سکتا تو میں کیا اس کے پاس شفا پانے آتا ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم جہاں اکل لگانی چاہیے وہاں تو لگاتے نہیں ہیں جب ریفل ٹکٹ میں یا پرائز بورڈ میں پیسے لگانے وہاں نہیں سوچتے کہ یا probability one upon hundred ہے لیکن جب چندہ دینا ہوتا ہے تب سوچتے کہ یا یہ دائی یکی تو پوری ہو گئی اب مزید اور دینے کی کیا ضرور یا یہ جس کو میں دینے لگاؤ یہ مجھے لگ رہا ہے مجھ سے جھوڑ بول رہا ہے اس کے پاس پیسے ہیں یہ مجھ سے نہ پیسے نکلوانے کی کوشش کر جبکہ وہ خدا کے نام پہ آپ سے مانگ رہا ہوں میں نے آپ سے کیا عرص کی کہ خدا سے برکت پانے کا راز یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 پلس 2 4 نہیں کرنی کیونکہ وہ تو وہ ہے جو دو روٹیوں دو مشلی اور پانچ روٹیوں کے بارہ ٹوکرے ایکسٹرا کرتا ہے انسانی لوجک یہ نہیں کر سکتی تو انسان سے زیادہ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھے تاکہ آپ کے وعدے جو آپ کی زندگی میں ہیں اور میں میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ پہلے خدا کلام مجھے سکھاتا ہے حالات اور واقعات کے اوپر نظر لکھیں گے تو کبھی بھی موجزہ نہیں ہو سکے موجزہ حالات اور واقعات کے اوپر مبنی نہیں ہوتا حالات اور واقعات تو نارمل سیکمسٹینس ہیں نارمل سیکمسٹینس کیا ہوگی کہ جب میں ختم ہو گئی تو میں ختم ہو گئی موجزہ تو تب ہوا کہ جب پانی سے بھرے مٹ کے میں بن گئے تو جب پانی سے بھرے مٹ کے میں کیا انسانی اکل سے بنتے ہیں یا خدا کے موجزہ سے بنتے ہیں تو کیا ان خدا کے لیے انسانی طریقوں سے کام کرنے کی لیمٹ ہے وہ تو موجزہ کے ذریعے کام کرتا ہے تو ہمیں اپنے اردگرد کی سیچوئیشن پہ نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ تو اس بات کا شکر کرے کہ خدا جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس وقت میرے یہ حالات ہی نہیں ہے کہ یہ وعدہ انسانی طور پہ پورا ہو سکتے میں اب اس ہی سی سی میں ہوں کہ مجھے کوئی انسان بچا ہی نہیں سکتا میری آمدنی کا کوئی ایسا ذریعہ اب بچا ہی نہیں ہے کہ میری اگلی طرخہ آنے تک جتنے دن ہے میرا اچھی طریقے سے گزارا ہو سکے وہ سی سی بنے گی حالات اتنے ٹائٹ ہوں گے کہ انسان کچھ نہ کر شکے تب ہی تو خدا اپنا مجزہ اس کام میں سے کرے گا واپس آتے جس وقت کانہ غلیل کی شادی میں وہ لوگ انتظام کر رہے تھے انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنے لوگ اس شادی میں آئیں گے اسی حساب سے انہوں نے اس شادی میں میں کی ارنجمنٹ کی ہوگی وہ میں وہاں پہنچا دی گئی ہوگی انسانی سارے بسائل استعمال ہو چکے ہوگے اب جب انسانی طور پر کچھ نہیں ہو سکتا تب ہی تو مسیح نے کام کیا تو اگر آپ کے اردگرد کے حالات مشکل ہیں اگر آپ انسانی طور پر سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھے نارمل سرکمسٹینسز سے کوئی نہیں چھڑا سکتا تو سمجھ لے کہ خدا کا وعدہ پورا ہونے کے بہت قریب ہے جب جتنے زیادہ آپ کے آسان حالات ہوگے جتنے آپ کے حالات ایسے ہوں گے کہ انسان بھی کرے تو ہو جائے اور خدا بھی کرے تو ہو جائے تو پھر خدا کہے گا کہ کسی انسانی وسیلے چاہیے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے ہم نے کتنی دفعہ یہ گوائی سنی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا علاج کرا سکوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا آپریشن کرا سکوں میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ٹیسٹوں کے پیسے دے سکوں اور جب وہ سارا سلسلہ ہو گیا دونوں نے یہی گواہی دی کہ مجھے نہیں پتا کہ خدا نے کہاں سے انتظام کیا جب آپ آپ کی سچویشن یہ آ جائے کہ آپ کے سارے راستے بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ خدا آپ اپنا کام کرنے کو ہے تو اگر آج آپ کسی ایسی سچویشن میں ہے اور ابھی بھی آپ کسی انسان پر ریلائک کر رہے ہیں یا کسی جسمانی سچویشن کا ویٹ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ابھی آپ کے وعدہ پورا ہونے میں یا دعا کے پورا ہونے میں ٹائم ہے آپ کے حالات جس وقت وہاں پہنچ جائیں گے کہ آپ کی نظر ارد گرد کی لہروں سے ہٹ کر اپنے محبوب کے چہرے کی طرف چلی جائے گی اس وقت وہ آپ کی زندگی میں پھر کام کرے گا میں اپنے لیے اس کلام کو اپنی زندگی میں سمجھ رہا ہوں جب خدا نے مجھے یہ کلام دیا میری وائیف یا بیٹھ ہم شاید اس کونسپ کو جو خدا نے ہمارے ساتھ شیئر کیا جس چیز کے لیے ہم دعا کر آپ کے بھی دل میں کوئی ایسی خواہش کوئی ایسا وعدہ ہوگا جو پورا ہونا ہوگا جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں لیکن اس کے انتظار میں جو گیپ ہے جو ٹائم فریم ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک آپ کی نظر اردگرد کے پانی پہ ہے اردگرد کی لہروں پہ ہے ابھی تک بھی آپ نے دنیا سے ہٹا کے نظر اپنے یسو کی طرف نہیں لگائی تو اگر آپ اپنے دل میں جانچے اس طرح کی کوئی سیچویشن ہے اردگرد سے نظر ہٹائیں اور اسے یسو کی طرف لے کے جائیں میں صرف ایک اور خیال آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹائم پھڑا سے زیادہ ہو رہا ہے جب پہلی دفعہ ابراہام کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیری اولاد کو دوں گا اس وقت اس کی عمر 75 ساتر سال کی تھی اور جب ابراہام کی اولاد ہوئی تو اس کی عمر 100 برس تھی جب یوسف مصر میں پہنچا تو ہی وز ویری ینگ بوئی دس سے تیرہ سال کے درمیان اس کی عمر تھی پھر وہ فوتی فار کے گھر میں ملازم رہا لیکن جب وہ مصر میں اس کو ترقی ملی تو اس وقت اس کی عمر کیا تھی تیرہ چودہ سال کم از کم جب داؤد کو اس کے گھر میں انوائنٹ کیا گیا اس وقت وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا تو اس کی عمر بھی تقریباً دس یا پندرہ سال کے بیچ میں ہو گئی لیکن جب وہ بھی بادشاہ بنا تو اس کی عمر تیس سال کے قریب وعدہ کیے جانے اور وعدہ پورا ہونے کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ ہمیشہ ایسا رہی کہ آج خدا کا خادم آپ کے ساتھ آپ کے لئے کلام لے کے دے اور کل وہ کلام پورا ہو جائے ہمیں کبھی ایسا بھی سوچ رہا چاہے نہیں ایک تو میں نے آپ کو بتائی وجہ کہ ہو سکتا ہے ابھی خدا ہمیں اپنی طرف ڈائریکٹ کر رہا ہو ابھی تک ہماری اٹینشن اس طرف نہ ہو کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وعدہ کی بھرکت کو حاصل کرنے میں کچھ کام ایسا ہے جو ابھی ہمیں اپنے لئے بھی کرنا ہے کوئی ایسی تیاری ہے جو ابھی ہم نے اپنے لئے بھی کرنی ہے ہم میں سے ہر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے آپ کسی بھی ایسپائرنگ کرسٹن سے پوچھے کہ آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا میں چاہتا ہو کہ میں پلپٹ پہ کھڑا کے کلام پیش کروں اور میں ہاتھ رکھوں تو لوگ شفا پائیں لیکن اس سٹیج پر پہنچنے رات کے پہروں میں گٹروں پہ نہیں جاتے جب تک آپ اس کلام کو اس طرح نہیں کھاتے جس طرح خدا کے بندہ نے کہا کہ اس نے میرے مو کو تو میٹھا کیا لیکن میرے پیٹ کو کڑوا کر دی جب تک خدا کے خادم نے کتنی دفعہ یہ گواہی دی ہے کہ انہوں نے قریب قریب پچاس بار اس کلام کو پڑھا ہے کیا اس وعدہ پورا ہونے کے لیے جو ریاضت درکار ہے وہ ہم کر چکے ہیں اگر خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی کلیسیہ دوں گا تو کیا آپ اس دعا کے کلام کے اخلاقی طور پر محبت کے اس لیول پر آ چکے ہیں کہ خدا یہ وعدہ آپ کی زندگی میں پورا کر رہے تو اگر آپ کے وعدہ پورا ہونے میں یا آپ کی دعا پورے ہونے میں کچھ دیر ہے تو اس بات کو ضرور سمجھیں اور خدا سے پوچھیں کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو میرے اندر کمی ہے جس کی وجہ سے یہ وعدہ پورا نہیں ہو دو باتیں اور آخری بات میں صرف آپ کے ساتھ ایک کونسپٹ شیئر کر کے اس پہ خدا نے جب تو آپ کے ساتھ دیٹیل میں خدا سے کلام لے کے آپ تک پہنچائیں گے آپ اس کے بارے میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہے تو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ کونسپٹ ہے جو خدا کے خادم دکٹر پول ینگے چو کو خدا نے دیا اور وہ ہے چوتھے رخ میں امان رکھنا آپ اس کو پڑھیں یہ بہت تسلی بخش اور روح سے بھرا و کلام اور میں اس کا ایک ایسپیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہو آپ کے ساتھ جو خدا نے وعدہ کیا ہے اس پر آپ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے آپ اس وعدے پر جو خدا نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کو مانتے ہے یا نہیں مانتے یا اس پر بہت چھوٹا سا ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر خدا نے آپ کی زندگی میں کوئی وعدہ کیا ہے اور اس وعدہ ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں اگر کوئی چینج نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ نے اس وعدے کو پورے طور پر اپنے دل میں قبول نہیں کیا میں آپ کو مثال کے ساتھ چیز سمجھا دیکھ ہوں اگر خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اپنا خادم بناؤں گا اور ابھی تک آپ نے کلام کو کھانا اور دعا میں غرق ہونا شروع نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس وعدے پر آپ نے کام شروع نہیں کیا اگر آپ کا area of interest دنیا سے ہٹ کر روحانی چیزوں کی طرف شپ ہونا شروع نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس وعدے کو سن تو لیا ہے لیکن اس وعدے کی تکمیل کی طرف ابھی آپ گام زن نہیں ہو اگر آپ کو خدا نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک اور اچھی نوکری دوں گا جس میں آپ کی ترخواہ زیادہ ہوگی تو کیا آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر میتی ترخواہ بڑھے گی تو میری دائیکی بھی بڑھے گی یعنی میں خدا کے گھر میں زیادہ دے سکوں گا کہ کیا آپ نے یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ جب میری آمدنی زیادہ ہوگی تو میری لوگوں کی مدد کرنے کی حیثیت بڑھے گی تو میں خدا کے کس کس کام میں خدا کے اس پیسے کو دے سکوں گا کیا آپ نے اس وعدے کو جینا شروع کیا ہے یہ خیال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ جب آپ نے خدا سے کوئی دعا کی آپ نے خدا سے درخواست کی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس درخواست کو خدا کے سامنے رکھا ہے اور خدا سے اس وعدے کو حاصل کر لیا ہے تو یہ چیک کریں کہ آپ کی روحانی اور آپ کی دشمانی زندگی میں کیا اثرات اس وعدے کی وجہ سے مرتب ہونا شروع ہوئے ہیں اور اگر کوئی there is no change and there is zero change تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ نے اس وعدے کو کانوں سے تو سن لیا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کیا ہم یہی پہ اس بات تو روکیں گے خدا کا کلام ایک نفس بھی ہمارے لئے کافی ہے جس طرح ایک آیت بھی آپ کی زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے میں نے آپ کو بہت سارے خیالات کے ساتھ خدا کی برکتیں رکی برکتیں حاصل کرنے کا آپ کو طریقے کار بتایا میں خدا سے ہی درخواست کروں گا کہ جتنا کلام آج خدا نے کیا ہے اس کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے اور خاص طور پر آپ پر یہ ظاہر کرے کہ خدا کے وعدہ پورا ہونے یا آپ کی دعا کی تکمیل میں ابھی ویٹنگ پیرئیڈ ہے اس کی وجہ کیا ہے دار سب کو بری برکت دے آمین آپ سب خوش ہیں ہیلیلوی پریز گار زور دار تعلیان خدا کے جنال کے لئے اس خوبصورت میسج کے لئے جو پریکٹیکل اپروچ پر محیط تھا اور ہماری دعا ہے خدا من اس ینگ پریچر وینجلس عبید گل کو اور زیادہ آپ نے جلال کے لئے اور آپ گواہی کے لئے اور آپ خدمت کے لئے استعمال کریں بولیں آمین ہیلیلویہ میں نے لاس میسج میں یہ شیئر کیا تھا کہ میں نے بھی موسی اور یشوہ اور اور زندگیوں کو تیار کیا ہے جس میں میں ذکر کیا تھا بھائی